اگر تحریر ہوتی اگر تحریر ہے ایک نے پہا کہا تحریر تو ہے دوسرے نے لے کے تحریر تو ہے آج کوئی پخل نہ کرے میں جانتا ہوں وہ بہت دیر سے رچے لیکن ابھی کچھ دیر بعد ہر جگہ کے آرام جان لے کوئی یہاں کرتا تو نہیں گا جا رہا سائنس نے ثابت کیا ہے کہ اگر کسی پہ بہت بڑا صدمہ آئے تو ایک لحظے میں بال سفید ہو جائے جب سجدہ واپس آئی ہے تو بی بی کے پار سفید ہو جائے بی بی نے جب اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا تو آنسو پہلے لگی ماں حق مانگنے کی تھی حق لگی اگر دیکھ سکے تو دیکھئے گا میرے ترہنے تو آنکھے پر کرنے گا بہت سے بزرگ علمہ نے جمعہ نقل کیا ہے کہ جناب سیدہ نے سوال کیا فضا میری زینب مہا بھائی جناب فضا نے فورا قابلی جناب زینب سے کہا بیٹی آپ کی مہا نے بلایا کیوں کیوں جناب سیدہ نے جناب زینب کبرا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا میرا دل کہتا ہے رسول خدا نے کہا تھا سیدہ آپ بھی دربار جانے گا آپ کی بیٹی بھی دربار جانے گا تو جناب سیدہ یہ پوچھنے کے لیے بنا رہی ہوں گی بیٹی کو بیٹی اگر دیکھ سکے ضرور دیکھ سکے ایک سوال پوچھنے کے لیے جناب سیدہ نے بیٹی کو بلایا ہوگا بیٹی درباروں کا حال اچھا نہیں ہے بیٹی درباروں کا حال اچھا نہیں ہے بیٹی اب آپ دربار جانے گی تو کیا کریں گے تو جناب زینب نے فرمایا اممہ میں صبر کروں گا میں ہاتھ چھوڑ کے جنگلہ کے لیے سکیدہ کی خدمت میں عرض کروں گا میں کہوں گا بیٹی آپ بھی دربار میں گئے آپ کی دختر بھی لیکن بیٹی ایک فرق ہے آپ صحابی کے دربار میں گئے تھے آپ کی بیٹی شرابی میں گئے فرق بتاؤں کیا تھا جب ماں صحابی کے دربار سے واپس آئیں ماں زدیدھوں کا اچھا کمر ٹوٹ گئی تھی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو اچھے اور جب بیٹی شرابی کے دربار سے آنے پھر پوری زندگی مولا سمجھا تو روٹا ہوں گے اور رو رو کے گزت ہے ہائے علی کی بیٹی آنے ہائے علی کی بیٹی آنے شرابی کا دربار بہت سے میرے بھائی برداشت رشاہ کر پانے آپ جانتے ہیں بازار کوفے میں بھی تھا بازار شام میں بھی تھا لیکن بازاروں میں فرق تھا کوفے کے بازار وہ سجایا ہوں گیا تھا کوفے کے بازار میں صرف پتھر مارے گئے تھے میرے ہاتھ میں یہ رومال ہے اگر میں آنکھ میں سے کسی کے چہرے کی طرف رومال پھیکو نا تو آپ کا فورا ہاتھ چہرے کے سامنے آتا ہے جانتے ہیں کیوں؟ چہرہ نازک ہوتا ہے رومال بھی دھنگو تو آپ روکیں گے کہیں چہرے پہ نہ لائے جائے اور اگر پتھر آرہا ہوں اور ہاتھ پسے گرمان پھلے ہو ادھر کو ملنگا ادھر کو ملنگا آپ تو پرداشت سے نہیں کر پا رہے تھے لیکن پھر دھنے نہیں چاہ رہا تھا شام کا بازار کیسا تھا مولا سجار نے جب بھی کہا دو جب بھی فیرہ سوال کیا کہا مولا سب سے سخوا کہا ہے آپ تو مولا رونے لگے کہا الشام 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 کہا مولا کیوں؟ کہا کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا شام کا بازار سجایا گیا تھا مالا خالوں میں خواندین تھی گرم پانی پھیکنی تھی میری پھپیاں اونڈنیوں پہ تھی مرد پسر مارنے تھے اور نارے لگا کے تھے مالیوں کی رہنے مالیوں ازد President مالا خلال کیا بدسکر زیادہ زخن میں فکر جناب سگیدہ ثر آ رہا ہے بچوں کو حق شط کیا کسیدر شخص خاص دیا میری ساڑھا سلم تاریخ میں تین ایسے غسل دینے والے ہیں ہے تو زیادہ میں زیادہ وقت نہیں ہوں گا تین ایسے غسل دینے والے ہیں جو غسل چھوڑ کے رونے لگے غسل دیتے دیتے رونے لگے پہلے مولا امیر المعلی راہ کا وقت تھا مولا نے کہا صحیح نا ہاتھ ہٹائیے فاطمہ جانتی ہے پورے بدل پر پانی ڈالنا واجب ہاتھ ہٹا مولا نے صرف عام نمیر پہ پھلا گیا پیش آنی بھی وہاں پہ لکھتی بلد نماز فروں میں لگے خائل رہا خائل رہا جناب فرزہ نے سوال کیا یا یہ کبھی شیر بھی ہے سنویا کرتے ہیں مولا نے فرمار فرزہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا میں جانتا ہوں آپ بہت تھک گئے ہوں گے بس بھئی آج کی ماں میں زمانوں کو پورسہ لگا ہے ان کی باہی زہرہ کا مجھے بتائیں گے لو بہت بہت دور سے آئے ہیں بس بھئی دو سے چار منٹ کی پانچ منٹ کی زحمت ہوگا میں نے تین بتائیں ہیں وہ سمجھ دینے والے دو اشارہ کر کے آگے باہت جاؤں جانتے ہیں دوسری غسل دینے والے کون ہے ہستی شام کا زندان ہے ایک بی بی ایک بچی کو غسل دے غسل دیتے دیتے پوچھتی ہے سجاد سکینہ کا پھوٹا اتار دو یا رہوے دو مولا نے کہا تھوپی امو میرے پہر بری زخبی ہے عجرکوان اللہ اب اس سے پڑھا نہیں جان رکھا ہے جانتے تیسوی حسنی کون ہے امام باطل غسل دے رہے ہیں اپنے بابا سجاد کو پانی ڈالتے ڈالتے کر رہتی پوچھتے نشان دیکھے امام باطل میں کہا ہے بی امو آج لگ پوچھتے نشان نشان باطل اچھے بس رہی میں نے تمام کر دیا ایک آخر جمعہ سن لے جو مولا علی نے رہات کی تاریکی میں تعبور تحیار دیا آواز فضاء میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں آپ جان کے نا کفن دلے کی بات ودا دیا جاتا ہے مولا نے کہا فضاء میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں مجھے معاف کر دے گا میں اسی میں تمام کر رہا ایک مرتبہ جناب فضاء نے کہا اپنی ماں سے ودا کر رہے ہیں اہلِ مولا حسن آئے ہیں میں دیکھ رہا میں ایک مذور منداز دے کر رہے ہیں اہلِ مولا حسن آئے ہیں ماں سے لپٹ کر رہے ہیں پھر جنابِ ذہنم آئے ہیں جنابی فضاء نے اس انداز سے فرمایا ہوگا مولا حسن فرما کے رکر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ اندر تک مال نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا میرے طرف دیکھیں گا آخری جو بلا میں نے ختم کرنی گا مولا حسن آئے ہیں دونوں حضر وازے بلائے گی روزے ہوئے آمانا بدنے بولا شیخ خباسے گو میں گئے دیکھیں گا فرکے بان دکھولے گا دو خانت بحر لگلے میرے دلکستا جنابِ سجدہ مکحوگا میرے اللہ میرے الغریب میرے پیاسے میرے بزلوں ماں سے لاز نہ ہو میں چھوڑ کے نہیں داری میں گربلا ساکھ لاؤں گی اے حسین دماغ زندرہ سے گریں گے میں برگا پھلاؤں گی دم خندل جلاؤں گا میں گربلا پہ خان رکھوں گی میں بظیر مجھنو مجھنو مجھف مجھنو مجھنو موسیقا